نمشکار دوستو گوڈ مارننگ ویلکم ٹو سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹ چینل آج کے اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے برائٹ کوم گروپ کے بارے میں ویڈیو کے انفرمیشن اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل پہ بی سی جی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا اب بات کرتے ہیں بی سی جی میں آنے والے ویک میں کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے اور کون سی بڑی نیوز آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ بات ڈسکس کریں گے ہمارا اے ویڈیو آپ کی ایجوکیشنل پرپس کے لیے یعنی ہمارا اے ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو کبھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے اور انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے خود کی ریسرچ کیا کیجئے اب بات کرتے ہیں منڈے کے دن کیا ہوگا اور آنے والے ویک میں کیا ہوگا دوستو جس طرح کی مارکٹ کی والاٹیلیٹی چل رہی ہے ایسے میں اے سٹاک منڈے کے دن مارکٹ کی دیریکشن پر چلے گا یدی مارکٹ نیگیٹیو رہا تو اے سٹاک میں نیگیٹیویٹی بھی دیکھ سکتی ہے اور یدی مارکٹ پوزیٹیو رہا تو اے سٹاک میں پوزیٹیو ریٹن ملے گا لیکن دوستو جس طرح کا یو اے سٹاک مارکٹ کا ڈیٹا بتا رہا ہے اس حساب سے منڈے کے دن انڈیان سٹاک مارکٹ کا ٹرینڈ ابھی نیگیٹیو ہے تو ایسے میں جراز سمپل کے چلنا چاہئے دوستو دو دن پہلے کے میں نے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ میں فوٹی کے لیول پر اپنے پروفٹ کو بک کرنے والا ہوں اور میں نے جس پہلے سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرے پاس پچیس سو شیر تھے اور میں نے اپنی پروفٹ بکنگ کر لی ہے اب کیوں کری اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ ڈسکلوزر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بارڈ میٹنگ میں دو بڑی بات پر ڈسکس ہونے والی ہے ایک تو جو آڈیو کمپنی کے ایکویجیشن کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ریویو کرنا ہے وہ بات ہنڈرڈ پرسنٹ پوزیٹیو ہے لیکن جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے ڈم کومیونکیشن کے بارے میں اس پر مجھے سندھے ہے کچھ پوزیٹیوٹی دیکھے تو وہ آپ کا اپنین بیسٹ رہے گا آپ کے لیے لیکن مجھے اس بارڈ میٹنگ کے آؤٹکم کے بارے میں جیسے ہی پتا چلے اس کے بعد میں اگلا آنے والا سٹیپ اٹھانے والا ہوں اس ٹاک میں انٹری کرنے کے لیے تو دوستو منڈے کے دن دیفینیٹلی مارکٹ کی ڈریکشن میں جائے گا جیسے ہی منڈے کے دن یادی پوزیٹیو رہا تو وہاں سے آپ کو پروفٹ بکنگ کرنے کی ہماری پرسنل سٹریٹیجی بتا رہی ہے کیونکہ بارڈ میٹنگ کے آؤٹکم میں یادی کچھ نیگیٹیو بات آئی تو اے سٹاک گیر سکتا ہے اور اے سٹاک دوستو تھرٹی ٹو کے لیول تک بھی جا سکتا ہے تو ایسے میں اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے یہ رسک اتنا بڑا کیوں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں دوستو میں جس فرینس نے اس ٹاک میں دوستو تین سو شیر لیے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں ہے جس کے پاس بی سی جی کے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار سٹاک ہے ان کے لیے اے بڑا رسک ہے تو بڑی کانٹیٹی میں جس نے انویسمنٹ کیا ہے وہ جھرا یہاں ایلٹ ہو جائے یادی بارڈ میٹنگ کا آؤٹکم پوزیٹیو آتا ہے اے سٹاک نون سٹاپ لگاتار اوپر ہی جائے گا تو پھر سے اینٹری کا موقع ڈیفینیٹلی ملنے والا ہے اے سٹاک میں تو کیوں نہ رسک کو کم کیا جائے اور جیسے ہی پوری طرح سے سیف پلائنگ کیوں نہ کی جائے اس ٹاک میں تو ایسے میں دوستو منڈے کے دن جھرا ایلٹ رہے اب بات کرتے ہیں کون سی جو دو بڑی نیوز ہیں وہ آنے والی ہے اب آئے گی شیر ہولڈنگز پیٹن جی ہاں دوستو اب پچھلے کواٹر کی شیر ہولڈنگز پیٹن اس ویک میں آ جانی چاہیے اور کواٹر ٹو کے ریزلٹ کی ڈیٹ کا ایناؤسمنٹ بھی ہو سکتا ہے منڈے کے دن یا نہیں ہوتا تو اس ویک میں تو کمپنی کو کرنا ہی پڑے گا تو ایسے میں بی سی جی میں دوستو اب یہاں سے گراؤٹ بھی ہو سکتی ہے اور بڑا ریٹن بھی مل سکتا ہے لیکن جب تک اس بارڈ میٹنگ کا آؤٹکم نہ آ جائے تب تک کے لیے چرہ سے پلائنگ کی ہی ہم سلحات دیتے ہیں تو ایسے میں پھر سے انٹری کب کرنی ہے تو جیسے یدی مارکٹ میں گراوٹ ہوتی ہے مارکٹ کریش ہوتا ہے یو اے سٹاک مارکٹ پچھلے ٹریڈنگ سیشن میں تین پرسنٹیج سے زیادہ سے ایک کریش ہو چکا تھا اس کی بڑی ریزن تھی یوکرین اور روس کے جو سٹیٹس آ رہے تھے اس کے بارے میں پھر سے مارکٹ میں کریکشن دیکھنوں کو ملی اور ایسے میں یہ سٹاک بھی گر سکتا ہے تو جرہ سمپل کے تو یہاں ہی تھی برائٹ کوم گروپ کی اپ ڈیٹ کچھ بڑی اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ تک لانے کی وہ بات پوری کوشش کروں گا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے سنڈے ہے اور کل بات کریں گے پھر سے کچھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تھینکیو